سلام علیکم سٹوڈینٹ آج ہم پڑھیں گے رییکشن ویڈ وارٹر آف میٹل میٹل کا رییکشن وارٹر کے ساتھ میٹل جب بھی وارٹر کے ساتھ رییک کرتا ہے تو آکسائیڈ یا ہائیڈر آکسائیڈ جنریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈوجن گیس بھی ریلیس کرتا ہے جیسے کی سوڈیم ایک میٹل ہے وارٹر کے ساتھ جب بھی رییک کرے گا تو سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ اور ہائیڈوجن گیس جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کا ریاکشن کچھ اس طرح سے ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوڈیم یہ ہے این اے پلس ایچ ٹو او یہ وارٹر ہے is equal to ایرو دیں گے سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ بنے گا این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ کہلاتا ہے پلس ہائیڈوجن گیس ایچ ٹو جنریٹ کرے گا اس ریاکشن کو ہم پہلے بیلنس کر کے لکھیں گے کیونکہ ایرو کے دونوں سائٹ پہ ماسس جو ہیں وہ سیم نہیں ہیں کیونکہ ماس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کنزر ہوتا ہے تو کنزر ہونے کی وجہ سے ماس دون طرف برابر ہونا چاہیے تو اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے بیلنس کیسے کریں گے سب سے پہلے دیکھئے سوڈیم یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ بھی سوڈیم ایرو کے دوسرے سائٹ بھی سوڈیم ایک ہی ہے ہائیڈوجن دیکھئے یہاں پہ ایچ ٹو ہے یہاں پہ ایچ ٹو یہ ہے دو ہائیڈوجن یہاں ہے ایک ہائیڈوجن یہاں پہ بھی ہے یعنی تین ہائیڈوجن ہو گئے یہاں پہ تو ہم کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ برابر ہو سکے اور یہاں پہ اکسیجن کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں ایک ہے اکسیجن یہاں ایک ہے دوسرے سائٹ بھی اکسیجن سنگل ہی ہے جس کا ملکہ آکسیجن تو بیلنس ہے ہائیڈوجن کا کچھ کرنا پڑے گا ہائیڈوجن کا کچھ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے جیسے یہاں پہ اس سائٹ پہ یعنی لیفٹ سائٹ پہ ایرو کے 2 لگا دے تو ہائیڈوجن یہاں پہ 4 ہو گیا یہاں پہ ہائیڈوجن کتنا ہو گیا 4 ہائیڈوجن اور اگر یہاں پہ بھی ہم 2 لگا دیں تو یہاں پہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ 2 ہائیڈوجن یہ ہو گیا اور پلس 2 ہائیڈوجن یہ 2 ہائیڈوجن اور یہ 2 ہائیڈوجن 2 2 4 ہائیڈوجن ہو گیا ہائیڈوجن بیلنس ہو گیا یہاں پہ 4 ہائیڈوجن ہو گیا اکسیجن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اکسیجن 2 ہو گیا ہے جبکہ یہاں پہ اکسیجن 2 ہو گیا ہے تو اس کا مطلب اکسیجن بھی اب بیلنس ہو چکا ہے اس دو کو ملٹیپلائی کرنے کی ویسے تو یہ بیلنس کیمیکل ریاکشن کہلاتا ہے جس کے سامنے آپ کو دیکھنے کو بلتا ہے اس طرح سے ایکٹیویٹی سیون جو ہے وہ دے رکھا ہے کہ سوڈیم جب بھی وارٹر سے ریاک کرتا ہے تو کیا بناتا ہے سوڈیم جب بھی وارٹر سے ریاک کرتا ہے تو بہت ہی ہیٹ جنریٹ کرتا ہے جس کو ایکزو تھرمک ریاکشن بھی کہتے ہیں ہم یہاں پہ پانی میں وہ آگ بھی لگا دیتا ہے وہ فلیم جنریٹ کرنے لے گا تو وہاں پہ ہائیڈوجن کیس اتنی تیزی سے ریلیز ہوتی ہے کیونکہ فیول کا کام کرتی ہے وہ اور فلیم جنریٹ ہونے لگتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو کنٹینر بھی بلکل ہیٹ اپ ہو جائے گا تو وہ ایکٹیویٹی سیون میں دے رکھا ہے تو آپ کو یہ لائب وارٹ کرا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں لیکن لائب میں یہ چیز ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے گولڈ سلور پلائٹنم یہ سب جو ہے پہننے کے کام آتا ہے اورنمنٹس جویلری بنانے کا کام آتا ہے تو جویلری میں کیا ہے کبھی بھی وہ خراب نہیں ہوتا وہ جیس کتس پڑا رہتا ہے کیونکہ وہ رییکٹ نہیں کرتا اسی طرح پلائٹنم ہے سلور ہے یہ ساری چیزیں نوبل میٹل میں آتی ہیں آئرن جو ہے وہ اسٹیم سے رییکٹ کر کے آئرن آکسائیڈ بناتا ہے اور ہائیڈوجن گیس جنریٹ کرتا ہے یعنی آپ کو آئرن آکسائیڈ آپ نے ریکھا ہے جیسے لوہے کو پر زک لگ جانا ہے لوہے کو باہر رکھ دیجئے مویسٹر سے رییکٹ کر لے گا وہ اکسیجن کی پریزنس میں تو مویسٹر سے جیسے ہی رییکٹ کرے گا وہ آئرن آکسائیڈ بنا لے گا اور ہائیڈوجن گیس تھیمینی میں ریلیز ہوتی رہتی ہے وہاں سے رییکشن وید ایسیڈ میٹل کا رییکشن جب ایسیڈ سے ہوتا ہے تو میٹل کا سالٹ بنتا ہے اور ہائیڈوجن گیس جنریٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے میٹل کا سالٹ بنے گا ہائیڈوجن گیس جنریٹ ہوگی تو آپ کو exemple آگے ہم دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ example دیکھ سکتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکلوریک ایسیڈ کے ساتھ رییکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہائیڈروکلوریک ایسیڈ سوڈیم کلورائیٹ کا ایک سالٹ بان رہا ہے اور ہائیڈوجن گیس ریلیز ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ ایک زامپل ہے میٹل کا ایسٹ سے رییکشن کا جیساں میگنیشیم ہے میگنیشیم ہائیڈرو کلوریک ایسٹ سے رییکشن کر رہا ہے میگنیشیم کلورائیڈ بنا رہا ہے ہائیڈوجن گیس ریلیز ہو رہی ہے تو یہ کیمیکل ایکویشن جو ہے وہ آپ نائنٹھ کلاس میں خاص طور پر لکھ پائیں گے یہ صرف آپ کو ایک بار یاد کر لینا ہے کیمیکل رییکشن ہوتی ایک ایسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے کابی پہ لکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں اس کا پرپر اگر کلاس ایسے آف لائن چلتی تو ہم بہت ساری چیزیں ایسے بھی آپ کو بتا دیتے لیکن چونکہ آن لائن کلاس ہے تو بہت ساری چیزیں ہم کو ریکارڈ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ لفوا ویڈیو ہم بنا نہیں پائیں گے اس کے اوپر اس لئے آپ کوشش کریں کہ اس کو کیمیکل ایکویشن کو یاد کر لیں بعد میں جب کلاس ایسے آف لائن ہوں گی تو ہم اس کو ڈیٹیل سے سب جالے گی میٹل فلائک زنگ آئرن شو موڈرائٹ رییکٹیوٹی ویڈ ایسیڈز این ٹین اور لیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی سلو رییکٹ کرتا ہے جبکہ زنگ اور آئرن جو ہوتا ہے وہ موڈرائٹ رییکٹیو کہلاتا ہے مطلب وہ رییکٹ تو کرتا ہے لیکن سوڈیم اور مگنیشم کی طرح نہیں رییکٹ کرتا بلکہ موڈرائٹ رییکٹیو ہے وہی سلوڈ کولڈ کاؤپر جو پلائٹینم یہ سب کیا ہیں نوبل میٹلز میں آتے ہیں اس لئے یہ زیادہ رییکٹ نہیں کرتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا ایکٹیوٹی ہے مطلب زنگ جب ہائیڈرو کلوری کے ایسیڈ سے رییکٹ کرتا ہے تو کیا بناتا ہے زنگ کلورائیڈ اور ہائیڈوجن گیس جنریٹ کرتا ہے تو وہی چیزیں میٹل ایسیڈ سے رییکٹ کرے گا تو ایک سالٹ بناے گا اور ہائیڈوجن گیس ریلیس کرے گا ایکشن آب بیسز میٹل بیسز ہوتے ہیں اینٹی ایسیڈ مطلب ایسیڈ کے بلکل اپوزیٹ ان کا بیہیویر جو ہوتا ہے ایسیڈ کے بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں وہ سیم ہوتے ہیں اسی طرح سے رییکٹ کرتے ہیں وہ بھی میٹل کے ساتھ رییکٹ کر کے ہائیڈوجن گیس جنریٹ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر میٹل جو ہیں وہ بیس سے رییکٹ نہیں کرتے صرف کچھ میٹل ایسے ہیں جیسے لیڈ ایلومنیم اس طرح کے میٹل جو ہیں وہ سٹرانگ بیس سے رییکٹ کرتے ہیں جیسے کی یہاں پہ سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ ہوگا پوٹیشیم ہائیڈ آکسائیڈ ہوگا یہ سب سٹرانگ بیس میں جاتے ہیں ان سے رییکٹ کرتے ہیں تو زنگ سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ سے رییکٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ زنگ سوڈیم زنگ سالٹ بنا رہا ہے اور ہائیڈوجن گیس جنریٹ کر رہا ہے تو یہ ایک 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 بیسز کا میٹل سے رییکشن لیکن سنگ جو ہے کیونکہ اس کو ہیٹ دینی پڑتی ہم کو رییکٹ کرانے کے لئے تو یہاں پہ ہیٹ لکھا ہوا ایرو کے اوپر کنڈیشن دینی پڑتی ہے تو بیسز جب بھی میٹل سے رییکٹ کرتے ہیں تو ہائیڈوجن گیس جنریٹ کریں گے ایک سالٹ بھی جنریٹ کریں گے لیکن کم میٹل ہیں جو بیسز سے رییکٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی بیس سے رییکٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہے ڈسپلیسمنٹ رییکٹشن ڈسپلیسمنٹ رییکٹشن کے لئے آپ کو یہ رییکٹیوٹی سیریز یاد ہونے سے رییکٹیوٹی سیریز جو اوپر سے نیچے آنے پہ بھٹتی جاتی ہے یعنی پوٹیشیم سوڈیم بیریم کیلشیم یعنی نیچے جیسے جیسے کسی کیمیگل رییکٹشن میں دو اس طرح کے ایلیمنٹ دیکھنے کو ملنا ہے تو ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ کو اس کے کمپاؤنڈ سے الگ تب کر پائے جب وہ اس سے زیادہ رییکٹیو ہوگا تو وہ ڈسپلیسمنٹ رییکٹشن کا ایک ایک اگزامپل ہے تو رییکٹیوٹی سیریز کو یاد کرنے سے ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ نائن ٹین میں بھی یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہیں تو یہ چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ یاد کر لیں نیکسٹ ہے ڈسپلیسمنٹ رییکشن کا ایک ایک اگزامپل آپ دکھا دیتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں زنگ اور کابر سلفیٹ کا رییکشن زنگ جو ہے وہ کابر سے زیادہ رییکشن ہے تو کابر سلفیٹ کے سلیوشن میں سے زنگ کابر کو نکال دے گا اور خود وہاں بیٹھ جائے گا کابر کو الگ کر دیا اس ایسا رییکشن ڈسپلیسمنٹ رییکشن کہلاتا ہے زنگ کابر سے زیادہ رییکشن ہوئی ہے ہم کو کیسے پتا چلا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رییکٹیوٹی سیریز میں یہ دیکھ زنگ جو ہے اور کابر نیچے ہے کابر کیا زنگ مور رییکٹیو ٹھیک ہے آپ کو یہ ایکٹیوٹی نائن دے رکھا ہے جس میں آپ کو ڈسپلیسمنٹ رییکشن کا کئی اگزامپل لگنے کو ملے گا ڈسپلیسمنٹ رییکشن کس میں ہوگا کس میں نہیں ہوگا وہ چیز کلر چینج سے بھی سمجھ میں آج جاتی ہے اگر ہم اس طرح کا ایکسپیرمنٹ لیب میں کرائیں تو یہاں پہ بیکر ون میں آئرن لیل اور کاپر سلفیٹ رکھا ہے بیکر ٹو میں آئرن نیل سنگ سلفیٹ رکھا مطلب یہ بیکر ہے الگ الگ اس میں یہ کامبینیشن کے سبسٹینس رکھے ہوئے ہیں 3 میں 4 میں 5 میں سب لکھا ہوئے ہیں اب کون سا رییکشن ہوگا کون سا نہیں ہوگا یہ depend کرتا ہے کہ مور رییکٹیو میٹل کون ہے اور سلوشن کس کا ہے لیس رییکٹیو میٹل کا ہے تو اگر سلوشن لیس رییکٹیو میٹل کا ہے اور اس میں مور رییکٹیو میٹل ڈالا جا رہا ہے تو وہ ڈسپلیس کرے گے جیسے آئرن کاپر سے زیادہ رییکٹیو ہے آئرن کاپر کو ڈسپلیس کرے گا اور خود آئرن سلوشن بنا لے گا کاپر الگ ہو جائے گا اسی طرح سے زنگ اور کاپر زنگ بھی کاپر سے زیادہ رییکٹیو ہے تو زنگ کاپر کو ڈسپلیس کر دے گا اور زنگ سلوشن بنائے گا یعنی بیکر سلوشن